اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیونگ دا مام لائیف کیا حال چال ہیں سب کے آج میں ایک بہت ایزی اور بہت مزی کی ریسیپی رائس کوکر میں بنانے والی ہوں ہم بنائیں گے چکن پرائیڈ رائس اور بہت ایزی ریسیپی ہے آئیے پھر ساتھ مل کے بناتے ہیں اس کو چکن پرائیڈ رائس بنانے کے لیے میں نے لیا ہے almost 300 گرامز بونلیس چکن اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے کارٹ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گا soya sauce, olive oil, black pepper and ginger garlic پیسٹ اس کے علاوہ اس میں دو چکن کیوب یا ایک پیکٹ چکن پاوڈر کا بھی تو سب سے پہلے ہم اس میں olive oil ڈال لیں گے اور اپنی garlic اس کے ادرے بس ذرا اسا اس کو پھرائی کر کے اندر ہم چکن پیٹ کر دیں گے ٹھیکس کر دیں گے اب یہ مسالہ اس میں یا چکن کیوب اگر آپ کے پاس ہے تو 1 چکن کیوب ڈال دیں گے یہ تھوڑا سا انہینس کر دیں گے انہینس کر دیں گے ٹھیکس کر دیں گے تھوڑا سا سوے سوز ڈالیں گے بس اور تھوڑا سا ڈالیں گے سا سایتھوڑا سا ٹھیکس کر دیں گے ٹھیکس کر دیں گے اور اچھا سا اس کو ٹھیک کر دیں گے دیکھیں ہماری چکن تقریبا ٹھیکس کر دیں گے اس کو بلکل کمپلیٹ ہونڈر پرسند پرسند ٹھیکس کر دیں گے کیونکہ ابھی یہ زہر ہے رئیس کو کر میں جائے گی اور اس میں بھی کوک ہوگی اس کا کلر چینج ہو جائے اور تھوڑی سیئے ٹینڈر ہو جائے اس کو ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ چکن ہم اس میں نکال لیں گے ایک بول میں اب اس کے اندر ہم ویجیز ڈالیں گے جو ویجی آپ کو ڈالنی ہے میں اس میں فروزن مکس ویجیز میں اس کر رہی ہوں مکس کر دیں اس کے اندر یہ گرین آنین ہے وہ مکس کر دیں اب اس کے اندر سویا سوچ جائے کا 1 فور تھ کپ کے قریب ٹھیکن میں ہم نے 1.5 ٹی سپن کے قریب چھکن کے ٹیسٹ کے لئے ڈالا تھا اس کے اندر ہم ڈالیں گے 1.4 کپ اور اس کے اندر اولیو آئل بھی ڈالے گا تھوڑا سا سالٹ میں یہاں پہ رائز لے رہی ہوں 3 کپ تو جتنا رائز ہوتا ہے اتنے ہی ہم بارٹر یوز کرتے ہیں رائز کو کر کے اندر تو یہاں پہ میں کیونکہ چکن فرائد رائز بنا رہی ہوں تو چکن براث یوز کر رہی ہوں تو یہ میں 3 کپ ہے تو 3 کپ ہی چکن براث یوز کروں گی یہ بھی اس میں مکس کر دیں گے مکس کر کے ہم نے ایک سایٹ پہ رکھ دےنا ہے اور اب ہم اپنا سکرامبل ایک بنایں گے اسی پین کے آتا ہے سکرامبل ایک کے لئے میں دھوں گی فور ایک تھوڑا سا سالٹ ڈ پیپر دلے گا اس کے بعد ہم اس کو مکس کر کے اسی پین میں ہم اس کو سکرامبل ایک بنائیں گے یہ ہمارا سکرمبل ایک ریڈی ہو کے اس کو بھی ہم ایک ڈش میں الگ سے نکال دیں گے اب رائس ککر میں میں ڈالوں گی 3 کپ رائس یہ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھگا دیے تھے باسمتی رائس ہیں اور اب اس کو ہم اپنے رائس ککر میں ڈال دیں گے اس میں جو ہم نے یہ چکن اور ساری چیزیں ملا کے جو مکسر بنائے تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈالتے گے کو مکس نہیں کرنا ہے ڈال کے پر ڈال کے پر ڈال کریں گے اور ہم اس کو کوکڑے کرنے گے جب تک ہمارا رائس کک ہو رہا ہے ہو رائس ککر کے اندر تب تک ہم جلدی سے آسان سی جھٹ پر ٹریسپی والا سوٹ ان سارڈ چکن بنا لیتے ہیں چکن ہے بان لیس کپ یوپس میں کی بھی اس کے اندر ہم تھوڑا سا سالٹ ڈال بلک پیپر ایٹ کریں گے اور اس کو مارینیٹ کر لیں گے ٹین کن کو بھٹین مینٹس اس کو تھوڑا سام ٹھیکس کر لیں گے اس کو ایک سائٹ پہ رکھتیا اب میں جلدی سے آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں اس کے لیے ہمیں چاہیے سویا ساوس اوائل اپل سیدر وینگر براؤن چوگر اپنی چکن کو کورن سٹارچ میں ڈپ کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس گارلک گروپس ہیں سب سے پہلے ہم اپنی چکن کو کورن سٹارچ میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک میں ڈپ کریں گے اور اس کو فرائی کرنے رکھیں گے ہماری چکن جو ہم نے کورن سٹارچ اپنی چکن کو کورن سٹارچ میں ڈپ کریں گے اپنی چکن کو کورن سٹارچ میں ڈپ کریں گے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے فرائی کرنے کے لیے فرائی کرنے کے لیے پھوڑا سا فرائی ہونا شروع ہوئے اسی سٹیج پہ ہم اس میں اس میں ڈپ کریں گے 4-5 کلوڈس of garlic ایڈ کریں گے ہم رائیز بھی چک کر لیں گے اس لیے کہ ہماری one cook cycle complete ہو گئی ہے ہم دیکھیں گے کہ رائیز پہنچے یہ دیکھیں آپ کے چکن فرائیڈ رائیز دن ہے لیکن اس کو تھوڑی دل اب ہم دم پر چھوڑ دیں گے ہماری چکن بھی دن ہو گئی ہے یہاں پر اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں شگر جو کہ آلماست 1 cup کے قریب ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر اب ڈالیں گے 3 4 cup apple cider vinegar اگر آپ کو apple cider vinegar کا taste نہیں پسند یا اس کی smell نہیں پسند تو آپ اس کو normal vinegar بھی use کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے soya sauce 3 to 4 اور ٹیبل سپون کے قریب اور ہم اس میں ڈالیں گے چپ اور کے چپ اس کے اندر جائے گا ٹیبل سپون اب ہم اس کو تیز آج پر فرائی کریں گے ہم دوبارہ اپنے فرائیڈ رائز کی طرف آتے ہیں اور اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے جو ایک سکرامبل کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں اٹ کریں گے ابھی یہ ایڈ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور اب اس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری چکن ریڈی ہو گئی ہے زبردستا سوس اس کا بناوا ہے اس میں نکالیں گے اچھا سا گارنش کریں گے اور ایک بہت ہیلڈی اور بہت کم ٹائم میں بن جانے والی ایک زبردستی میر ہم اپنے خرمالوں کے ساتھ انجوائے کریں گے یہ دیکھیں آپ کے چکن فرائیڈ رائز with sweet and sour chicken ریڈی ہے انشاءاللہ کسی نئی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ